موسیقی جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے یندن عیسیٰ ابن مریم جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو وہ عبداللہ محمد ابن عبداللہ جو ہے جو امام ہے وہ پیشی اٹنا کہیں گے کہ اب اللہ کے رسول آگئے نبی آگئے تو وہ امام بنے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ لا رسلے کا آپ کھڑے رہے ہیں میں آپ کے پیچھے نباز پڑھوں گا تاکہ امت پہ واضح ہو جائے کہ میں حضور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا تابع ہوں میں کوئی نیا نبی رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اب نبوت جو ہے صرف محمد رسول اللہ کی ہے خاتم اللہ کی ہے میں تو اب گویا کہ تابع محمد مصطفیٰ بن کے آئے ہوں اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ پھر یہ وہی زمانہ ہوگا جب خروج دجال ہوگا اور خروج یاجوج ماجوج ہوگا دجال کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ وہ خراسان سے نکلے گا اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی احادیث مبارک نے بتلا دیا کہ جہاں ترکی کی سرحدوں کی انتہا ہے اور روسی سرحد کی ابتدا ہے آرمینیہ بھی اس کو کہتے ہیں اور وہی سے سلسلہ جبل کوحقاف شروع ہوتا ہے کوحقاف کے پہاڑی سلسلہ یہ جو ہاں ہمارے ایک رواج ہوتا ہے اس علاقے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں یہ جو کوحقاف کی پریاں ہیں ایک مسئل مشہور ہے اور وہ حقیقت ہے یعنی اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے وہاں چلے نہ جانا میں ویسے تاریخی بات کر رہا ہوں خیر آج کل جانے کی کیا ضرورتیں وہ ایسے آ جاتی ہیں پورے عرب علاقوں کو برباد کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تو وہاں سے اب جناب دیکھیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اور ایک بی بی صاحبہ روایت فرما رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ حضور نے اس وقت تو کبھی نہیں بلائے لوگوں کو کہ کٹھے ہو جاؤ پہلے اعلان ہو جاتا ہے صلاة جامعہ دن بابا جماعت کا وقت ہے کٹھے ہو جاؤ تو صحابہ کٹھے ہو گئے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ممبر پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں نے اس لیے بلائیا ہے کہ تمیم داری جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں وہ پہلے عیسائی اور انہوں نے آج ہمیں ایک ایسی بات سنائی ہے جو میں اپنی امت کو پہلے سے سناتا چلا رہا تو گویا میری اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے تو میں نے چاہا کہ تم خود تمیم داری کی زبان سے وہ بات سنو تو انہوں نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میں عیسائی تھا ابھی میں مسلمان نہیں ہوا اور قبیلہ اللخم اور قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم تجارتی سلسلے میں گئے ہیں اور ہم اس اہم نے جا کے کشتی لی کشتیوں پہ جا کے سفر ہوتے تھے اس زبانے میں تو ہم کشتی میں جب بیٹھے تو اللہ کی شان ہے وہ کہتے ہیں خدا کی خطرت یہ ہے کہ ہم آئے ہمارے مخالف ہو گئیں اللہ کو یہی منظور تھا کہ کشتی میں ہم بھٹکتے 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 کوئی تقریباً ایک مہینے تک وہ کشتی جائے ہمیں بھٹکاتی رہی کبھی در چلے جائیں کبھی در چلے جائیں کبھی کسی کنارے لگ جائیں تھوڑا سا اتریں پھر بھی اب جائیں ہوا ٹھیک چل رہی اب نکل جائیں کہ پھر ہمیں ہوا کے لیے اور جگہ ڈال کریں کیا بس میں نہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت کے بعد اس کشتی نے ہمیں ایک جزیرے پہ اتارا تو اس جزیرے میں جب ہم اترے تو برا حال ایک مہینے کا سمندری سفر کا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا جانور کھڑا ہے جس کا پورا بدن جو ہے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے وہ اتنا خطرناک وہ شکل میں ہے کہ ہم تو ڈر گئے ہم نے کہا اللہ معاف کرے بتا یہ کیا ایسا نہ ہو یہ ہمیں کھا جائے ہم ڈر کے ہمارے کھڑے ہو گئے تو وہ جانور بول پڑا جب وہ بولنے لگا تو ہمیں تو اور کب کب ہی ہیرو ہو گئی یہ عجیب جانور بات کرتا ہے بندوں کی طرح ہم نے کہا بھی تم کیا بلا ہو ہمارا تو روح پہلے نکر رہا ہے تم ہمیں گرار رہے ہیں تم بتاؤ کہ کیا ہوتا نے کہا انر جساسا میں جساسا ہوں اچھا بھی جساسا پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے میں کیا بتا انہیں کہا کہ ایسا کرو کہ تم اسی راستے میں سیدھا چلے جاؤ آگے تمہیں ایک بہت بڑا گرجہ ملے گا ایک عبادت گھر ملے گی وہاں ایک بندہ تمہاری انتظار کر رہا ہے میں سیدھے یہاں کھڑا تھا کہ جب تمہیں آؤ تو میں تمہیں وہاں بھیجوں تم سیدھے وہاں جاؤ ہی در در نہ دیکھنا کہتے ہیں ہم تو بھئی سٹھ رہے ہوئے کچھ دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے ہمیں حملہ تو نہیں کیا مارا تو نہیں اور دوسرا یہ بھی خیال آیا کہ چلو یار وہاں اگر گر جا ہے تو کوئی آخر آبادی بھی تو ہوگی تو کوئی ہمیں انسان بھی مل جائیں شاید کوئی کھانے پینے کا بسلہ بھی حل ہو جائے مہینہ ہو گیا سمندر کی مار کھاتے کھاتے وہ کہتے ہیں ہم آئے تو واقعی ایک عظیم عمارت تھی ایک عظیم قسم کا گرجہ تھا اور دروازے کھلے ہوئے تھے ہم داخل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور پرسی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی گردن یوں جھکی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں اور زنجیروں میں اس کو جکڑ کے بٹھایا گیا ہم جب گئے داخل ہوئے اس کے قریب آئے تو اس نے کہا اچھا تم آگئے ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے ہم نے کہا جی وہ جساسا وہ جانور کھڑا تھا ہمیں تو اس ہی نے بھیجا وہ نے کہا ڈر ہو نہیں تم کہاں سے آئے ہم نے کہا ہم عرب سے آئے اچھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ نخلستان بیسان جو ہے وہاں کا جو نخلستان ہے کھجوروں کا باب ہے میسان کا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ ابھی باغ ہے یا ختم ہو گیا ہم نے کہا نہیں وہ تو باغ ہے بڑی کھجوریں ہیں بڑے بڑے باغ ہیں میسان اچھا اس نے کہا اچھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس نے کہا اچھا ایک جگہ ہے بہرہ تبریہ وہاں تبریہ نامی ایک جگہ ہے جہاں ایک بہرہ ہے چشمیں ہیں پانی ہیں وہاں پانی ہے یا خشک ہو گیا ہم نے کہا نہیں وہاں تو پانی ہے اور نے کہا وہ بھی خشک ہو جائے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی الامی ایک امی نبی نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گئے ہم نے کہا ہاں وہ تو ہو گئے اس نے کہا ان کا نام کیا تھا ہم نے کہا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا اب تو خیر وہ مکہ سے بھی چلے گئے ہجرت کر گئے مدینہ شریفی تو اس نے کہا ہاں یوں ہونا اور یہ ہوگا اسی طرح اب ہم حیران کہ وہ ہم سے ایسی ایسی چیتیں پوچھ رہا ہے جو حقائق ہیں تو ہم نے کہا اچھا بھی اب اتنے سوال تم نے ہم سے کر لیے ہیں ہمیں بھی تو تم بتاؤ تم کونے اس نے کہا میں مسیح ہوں یعنی دجال اب میرے بھی آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے جب میں پوری دنیا میں گھوموں گا اور پھر ہوں گا میری قید کے دن بھی ختم ہونے والے ہیں اب میری بھی آزادی کے دن آ گئے ہیں اور میں نے پوری دنیا پہ گھوم رہا ہے جتنی دن میں نے قید کا دیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آؤ سنو میں جیسے دجال کی تمہیں خبر دے رہا تھا تمہیں داری اس کی پوری تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو یہ دجال جو ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور یہ دجال ایسا ظالم ہوگا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اخری تھی قنوز گئے ہیں زمین تمہارے اندر جتنے خزانے شپے ہوئے ہیں باہر نکالو زمین سونا چاندی نکالو گے باہر پھینکتے لوگ دیکھیں وہ کہیں ہاں بلکل تم خدا ہو یہ زمین تمہارے تابع ہے وہ دریاں اسے کہے گا کہ رک جاؤ تو دریاں اپنی روانییں چھوڑ دیں گے رک جائیں وہ کہے گا چل پڑو دریاں چل پڑیں گے وہ ساری دنیا گھومے گا آخر کو وہ ودین منورہ کے قریب جبل احد کے قریب آئے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میں حرم میں داخل ہو جاؤں لیکن حضور نے فرمائے اللہ کے حرمین کے سرحدوں پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے دجال قداخل بھی ہوں اور اسی زمانے میں تین زلزلے آئیں گے حضور نے فرمائے سب سے پہلے تو مدینہ منطرہ کے شہر میں ایسا زلزل آئے گا کہ جتنے منافق ہیں اہلِ بیدت ہیں اہلِ اہوا ہیں جو مدینہ میں اتفاق سے مر گئے دفن ہو گئے لیکن وہ زلزلے کی وجہ سے اللہ ان سب کو اٹھا گئے مدینہ سے بیر پھینک دیں مدینہ میں صرف پھر وہ بچیں گے جو ایمان والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں کہ انہو یقتل الدجالہ و یکسر صلیبہ و یضع الجذیتہ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر ان کو دجال کو قتل کریں گے ان کو ایک نیزہ پھینکیں گے ورنہ دجال کا تو حالت یہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا یضوب کبات ضوب الملہ فرمائے جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے اسے پگلنا شروع ہو جائے گا لیکن اللہ کا حکم ہے آپ مارے گا اور یہ وہی عاملہ ہوگا جب آخری جنگ جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوگی اور جس کے بارے میں حضور باغ نے فرمایا ایسی کامیابی دیں گے ایسی فتح دیں گے کہ یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا بلکہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے درخت کے پیچھے دیوار کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بول پڑے گا کہ یا مسلم تعال ورائی یہودی آؤ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے بد وقت اللہ الادخر حضور نے فرمایا ازخر ایک پودا ہے وہ نہیں بولے گا اس کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپے گا آپ نے فرمایا انہا شجرت اليہود چونکہ وہ گویا گئت یہودیوں کا درخت ہے اس کی بڑی تقریم کرتے ہیں وہ تو وہ ان کا ساتھ دے گا وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَ بِنْ يَنْسُلُونَ اور ایسی بلا ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کہ دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی سارا پی جائیں گے دریاؤں پہ گزریں گے فصلوں پہ گزریں گے آپ کی میلوں میں فصلیں کھڑی ہیں گندم کھڑی ہیں چاول کھڑے ہیں لیل آ رہے ہیں پوری پوری فصل کھا جائیں چٹ تو وہ بھی پھر عیسیٰ رہ السلام کی دعاؤں سے اللہ پاک ان پر بھی عدا پھیجیں گے اور سارے مر جائیں گے جب مر جائیں گے تو پوری دنیا میں اپنا اس پورے علاقوں میں تعفن اور بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک خاص بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور سمندروں میں پھینک دیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج دابتی ایک جانور نکلے گا اور وہ کہاں سے نکلے گا صفحہ سے یہ جو صفحہ کی پہاڑی ہے حضور نے فرمایا درنا نہیں وہ جانور باتیں بھی کرے گا اور ہر مومن کی پہشانی پہ نشان بھی لگائے گا اسی لیے فرمایا اسے گھبرانے کی کوئی بات اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پھر اتنی قوت دیں گے طاقت دیں گے کہ پوری دنیا کی سر رمین جو ہے اس کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے اور اس زمانے جو ہوں گے وہ ایمان لائیں گے کہاں یہ سچے نبی اور پھر عیسیٰ ابن مریم جو آپ کی شادی بھی ہوگی اس کے بعد سمہ یا موتو آپ پہ موت بھی آئے گی پھر حضور کے روزے میں دفن ہوں گے اب آپ ان سارے واقعات کو میں نے تو اختصار سے بیان کیا ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں میں کچھ خلاصہ عرض کر دوں ورنہ یہ ساری کتابیں جو ہیں اشرات الساہ کی علامات ساہ کی علامات سغرہ کی علامات قبرہ کی اور اسی طرح اب تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کے ان کو جمع بھی کر دیا ہے ان کو سامنے رکھیں اور ایک ایک علامت پڑھتے آئیں ایک ایک واقعہ پڑھتے آئیں اور پھر خود دل میں فیصلہ کریں کہ صادقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے کہیں دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس دور میں فرما دینا کہ ایسی جنگیں ہوں گی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیشین کو ہی فرما دی آپ نے فرمایا کہ وَدَعُ تُرْكَا تُرْك سے لڑائی نہ کرنا مادام جب تک وہ تم سے لڑائی نہ کریں اچھا ترک سے مراد یہ ترکی نہیں لوگوں کو یہ غلط سے بھی لگ جاتی لفظ آجاتا ہے ترک کا حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ان کے وجوہ جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں ایسے ہوں گے کلم جان المترکتے جیسے ڈھال ہو نا روحے کی ایسے مار 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 کے اس کو سیدھا کھاتا ہے ایسے چپتے سے چہرے چھوٹے ناک والی یہ سارے اس طرف کے لوگ ہیں جو رشین علاقوں کے دو فرمایا جب تک وہ جنگ نا کہیں جنگ نہیں کرتے اور ان کے چہرے ایسے ہوں حج بھی آتے ہیں نا کچھ لوگ ان علاقوں کے آپ دیکھیں کہ کیسے جیسے جیسے دو نے فرمایا کہ جیسے کوئی موٹی سی چیز ہو اور مار مار کے اس کے ایسے چہرے ناکر آئے گا جیسے کوٹ کوٹ کے سیدھا کیا گیا ہو تو سمام علامات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکڑے کے مسلمان ہیں لیکن اب آپ ان سارے واقعات کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کہ کیا حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے حضور نے جو جو خبر دی کیا اس میں ایک پہلو ایک شمع برابر بھی کوئی بات غلط ہے ابھی ایک کتاب آئی ہے آپ نے شیف ڈاکٹر کی تھی مور ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریالو جی کا بہت بڑا منع ہوا یعنی ورل نون قسم کا آدمی اس نے جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں کہ بچوں پر بچے پیدا ہوتا ہے اس پہ اس کی ابحاث ہیں بحثیں ہیں اس کی اور بڑی اہم کتابیں کہ پیدا ہونے سے پہلے کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا قیفیت ہوتی ہے پھر پہلے مہینے میں کیا قیفیت ہوتی ہے دوسرے مہینے میں کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے سامنے جب اللہ کا قرآن آیا تو اس نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ قرآن پاک میں سارے قرآن میں جہاں جہاں بچے کی ولادت کے معاملے سے تعلق ہے وہ ساری آیتیں مجھے جمع کر کے ترجمہ کر دو جب ساری قرآن کی آیتیں جمع کر کے ترجمہ کر کے اس کو سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا واللہ ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی عظیم طاقت کی خردبین لے کر محمد عربی نے سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ ہے بدنا اس نے کہا کہ یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہی علم نہیں تھا یہ آلات نہیں تھے یہ جہاد نہیں تھے یہ خردبین نہیں تھی اس وقت جو حضور نے نقشہ کہتا ہے کہ سُمَّ خَلَقْنَا الْمُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِضَامًا فَقَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمًا سُمَّنْ شَعَنَاهُ خَلْقَنَا قَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ اس نے کہا یہ نقشہ جو کھینچا ہے دیئے آپ کو کس نے بتایا وہ کہتا ہے ملوم ہوتا ہے کہ وہ سچا رسول ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے واقعی اس کو اللہ نے کہیں سے خبر دی ہے ورنہ مکہ کہتا ہے مہا ہولی کوئی نہیں وہاں تو کوئی میڈیکل کالیجی نہیں جب حضور صلی اللہ صلی اللہ پیدا ہوئے ہیں کہاں زیادون امبریالوجی پڑی اور اس نے کہا میں تو ساری زندگی علقے کا مانا ہی غلط کرتا رہا ہم تو اس کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں یہ تو قرآن نے ہمیں سمجھا کہ علقہ کیا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں لوتھڑا جسے ہم کہتے ہیں پہلے جو نتفہ ہوتا ہے پہ خون بتا ہے پہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے حالانکہ اس کا صحیح معنی ہوتا ہے جونک جونک ہوتا ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانے دور میں اپنے دیہاتوں میں لوگ خون نکالنے کے لیے لگا لیتے تھے جونک لگوالی جلم لگوالی وہ خون چوستی تھی موٹی ہوتی جاتی تھی تو وہ جونک تو اب جو نتفہ اس کے بعد وہ ایک جونک کی شکل اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے علقہ کا یہ ترجمہ دیکھا ہے تو میں تو حیران ہو ایک آدمی ساری زندگی اس کے دریاؤں سے واسطہ ہے بحری سمندروں سے واسطہ ہے اس نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ موجن من فوق ہی موجن من فوق ہی صحاب کہ موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرہ ہے تو کوئی جرام چیخ پڑا اس نے کہا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم اللہ کیا محمد عربی دریاؤں میں جہاز چلانے والے بلہ تھے ان نے کہا وہ تو بر میں وہ تو سہرہ میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کہاں ان سے دریاؤں تھے تو اس نے کہا بلو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے شدو اللہ ایلہ ایلہ اللہ وشدو انہ محمد الرسول میں ایمان دارم تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں سراج ملیر ہیں صادق الوعد الامین ہیں اپنی دعوت میں اپنی رسالت میں اپنے پیغام میں اپنے دین میں اتنے سچے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی سچائی کو ٹھکرا نہیں سکتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین